مان، چاہے انسان شہر میں بڑے بڑی امارتوں میں زندگی گزارنے والا ہو موت وہاں پر بھی آئے گی دیعات میں کچھے مکان میں زندگی گزارنے والا ہو موت وہاں پر بھی آئے گی فتبات پہ سونے والا ہو موت وہاں پر بھی آئے گی دنیا میں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ کوئی مالدار ہے اس کا گھر عالی شان ہے اس کے کمرے میں اس کے گھر میں ایسی لگا ہوا ہے بہت سکون سے رہتا ہے نرم بستر پر سوتا ہے غریب فتبات پر سوتا ہے یا کچھے مکان میں سوتا ہے چٹائی پر سوتا ہے یہ دنیا کا فرق ہو سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس مالدار کو بھی قبر کی اس مالدار کو بھی مکتی کی قبر میں جانا ہے اور غریب کو بھی مکتی کی قبر میں جانا ہے مالدار اور غریب میں دنیا میں فرق ہو سکتا ہے لیکن قبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا قبر میں فرق ہوگا اعمال کی بنیاد پر اگر اعمال اچھے ہوں گے دنیا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی اور اعمال اگر برے ہوں گے تو قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جائے گی اینما تکونو یدلکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں کہیں بھی ہو تم جہاں کہیں بھی ہو چاہے تم مضبوط قلعوں کے درمیان بند ہو تو موت تم کو آ کر رہے گی موت تم کو پا لے گی مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ موٹے موٹے تالے لگے ہو موت ان تالوں کو توڑتی ہوئی دروازوں کو چیرتی ہوئی دروازوں کو پار کرتی ہوئی تمہارے پاس آ کر رہے گی موت کے پنجے سے کوئی نہیں بچا موت اس لئے نہ نبیوں کو چھوڑا نہ ولیوں کو چھوڑا نہ انبیاء کو چھوڑا نہ صلحہ کو چھوڑا نہ عطقیہ کو چھوڑا نہ بزرگوں کو چھوڑا نہ عوام کو چھوڑا نہ مالدار کو چھوڑا نہ غریب کو چھوڑا موت کے پنجے سے کبھی کوئی نہیں بچا